خبر شامل کرتے ہیں جہراباد سے ہمارے ویرو چیف محمد شفیق جویا کی ریپورٹ کے مطابق نیزہ بازی پنجاب کا روایتی کھیل ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے میلا منڈی گراؤنڈ جہراباد میں ایک روزہ چادری احمد مرہوم چیمپئنشپ نیزہ بازی ایونٹ مناکہ دعا جس میں پاکستان بھر سے ممتاز گھوڑ سواروں نے شرکت کی چیمپئنشپ کے چیف ارگنائزر چادری شجار رحمان ٹیپو تھے چادری شجار رحمان ٹیپو نے اپنے والد مرہوم چادری محمد احمد کی یاد میں نیزہ بازی چیمپئنشپ کا میلا سجایا ایونٹ کا آغاز دلاوت قرآن مجید سے کیا گیا اور بات میں قومی ترانہ بھی پڑھا گیا ملک بھر سے ستر کلبوں کے سو سے زائد ٹیموں نے شرکت کر کے نیزہ بازی کے مقابلوں کو چارٹ شاند لگا دئیے چیمپئنشپ کے مہمانے خصوصی پاکستان کے مشور ٹرانسپورٹر حاجی ملک فاروق بندیال اور پاکستان مسلم دیگنون کے ایم پی اے ملک محمد عاصف بھا آوان اور پاکستان مسلم دیگنون یوت ونگ زلہ خوشاب کے صدر ملک سعاد بشیر آوان تھے نیزہ بازی کے شائقین پنجاب بھر سے ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوئے ملک بھر کے ممتاز نیزہ بازوں نے اپنے پن سے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے گھڑ سواروں کا لہو گرمانے کے لئے استاد شمہ خان ڈھول پارٹی آف نورپورٹھل نے اپنے ساتھیوں سمیت ڈھول کی تاب پر گھڑ سواروں کا لہو گرمایا اور مختلف دھنے پیش کی جنہیں شائقین نے بہت پسند کیا اور خوش عبداد دی چادری احمد مرہوم چیمپئنشپ چار ایونٹ لائن نے زبازی سیکشن سنگل اور ٹیم کیپٹن مقابلوں پر مشتمل تھی چیمپئنشپ کے چیف ارگنائزر چادری شجاو رحمان ٹیپو نے اپنے کھیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اختتام پر میوانے خصوصی نکھیلاریوں میں انعامات تقسیم کیے عوضباللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو ہم نے انعقاد کیا ہے نیزہ بازی کا یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کا ایک شکافتی حسن ہے نیزہ بازی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا خشاب شہر کے حد تک ہم نے اس کو جو ہے پورے پنجاب سے ٹیمیں بلا کر ایک بھرپور میلے کا انعقاد کیا ہے اور الحمدللہ پورے پنجاب سے اچھی ٹیمیں ہم نے بلائی ہیں اور جیسا کہ یہ پنجاب کا ایک شکافتی کھیل ہے تو ہم گورنمنٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ گورنمنٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ جیسا کہ یہ مہنگا کھیل ہے تو اگر گورنمنٹ اس میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی ہیلپ کرے تو ہم اس کو اور بھرپور طریقے سے اس لیول پہ لے جا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ینگ کھلاڑی ہیں وہ اپنا نام پیدا کر کے آئیں گے اور آج یہ صبح سے جاری ہے باقی محول آپ دیکھ رہے ہیں راش کا عصاب کتاب ہے لوگ ہمارے ڈسٹک کے جو عوام ہے اس میں بہت ہی جو شخ و خروش پایا جاتا ہے نیدہ بازی کے حوالے سے تو اللہ تعالی کا کرم ہے یہ میں نے ایک ادنا سی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالی ہر سال اس کو ہم کوشش کریں گے جاری رکھنے کے یہ ایک بہت نئے کا طریقہ ہے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے آج کیا کیا یہ آپ سلانہ خوش آب والوں کو توفہ دیں گے یا صرف بندے ہیں دیکھے دیں انشاءاللہ تعالی نیت اچھی کے ساتھ یہ شروع کیا ہے والد صاحب مرہوم کے نام پہ انشاءاللہ تعالی یہی چاہیں گے کہ ان کا نام پہلے بھی زندہ ہے اور اس کو زندہ رکھا جائے آج پاکستان سے کل کدھنے کلپ کیا کہیں گے آہ غالباً ستر پلاس ہو گئے ہیں تو رات ہمارا جو اپنا اسٹی میٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم لائٹنگ وغیرہ نہیں کروائیں گے تو ہم اس کو دن دن میں کمپائل کر دیں گے لیکن لوگوں نے اچھا جو ہے بھرپور شرکت کی اور ہمیں یہ لائٹنگ بھی رات کو کروانی پڑی اور اب غالباً ہمارا تھا کہ ہم ففٹی سے اوپر نہیں جائیں گے لیکن میرا خیال سیونٹی پلاس اب ہمارے جو ہیں کلپ جو میں آج ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں ٹینک یو ڈیپٹی کمیشن حافظ آباد سندر سے رشاد کی زیارے نگرانی سترہ پنجاب مہم بڑے زوروں شور سے جاری ہے سترہ پنجاب کے مہم کہتا ہے سیٹی حافظ آباد شہر کے تمام گلی محلوں میں اور ساتھ یونین کونسلوں میں میون ویونسیپال کمیٹی کے سینٹری ورکرز کی خصوصی ٹیمے روزانہ کی بنیاد پر گلی محلوں شہر کے عوامی مقامات کی صفائی سترائی اور سیورج نالیوں سے کچھلا نکالنے میں مصروف عمل ہیں کہ جس کی نگرانی خود ایٹمنسٹیٹر ویونسیپال کمیٹی امتیاز علی بیگ اور سی اے سی او ہیم سی انسر ساہیق کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیسٹر میڈم سندر سے رشاد خود شہر کے مطلق علاقوں میں جا کر صفائی مہم کا جیزہ لے رہی ہیں جو کامیابی سے جاری ہے اس موقع پر ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر بار کی تمام مارکٹوں بزاروں سے پورا کرکٹ اٹھانے کے لیے میونسیپال کمیٹی کی خصوصی گاڑیاں چلائی گئی ہیں جو اپنے مخصوص اوقات میں مارکٹوں بزاروں میں سائرن بجاتے ہوئے ہر دکان سے پورا کرکٹ اٹھا کر لے جا رہی ہیں ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ یہ مہم پنجاب بار میں اپنی نوائیت کی ایک مثال مہم ہے کہ جن علاقوں میں اچھا دراز سے صفائی کا کام نہیں ہوا تھا وہاں بھی کام جاری ہے حافظ آباد سے ہمارے بیرو چیم زوار وارث علی خان کی ریپورٹ کے مطابق حافظ آباد پاکستان پیپلز پارٹی کے زلائے سیکٹریٹ میں سابق ایم پی اے زلائے صدر ملک محمد وزیر ایوان کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسف حریزہ داری کے دوسری محتبہ صدر پاکستان پر متخب ہونے پر جیانوں کا جشن میں ٹھائک تقسیم کی گئی اور آتش بازی کا مجارہ بھی کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے زلائے صدر ملک محمد وزیر ایوان کی زیرے قیادت میں پیپلز سیکٹریٹ واقعہ سوکی روڑ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسف حریزہ داری دوسری بار صدر پاکستان پر متخب ہونے پر جیانوں کا جشن میں سابقہ ایم پی ایز جلائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملک محمد وزیر ایوان کی قیادت میں پارٹی کارکنوں کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی ہے اور آتش بازی کا مظہرہ بھی کیا گیا ہے ایک زرداری سب کے بارے کے نعرے بھی گونچے رہے ہیں کہ جشن میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد میں شکت کی ہے بٹو جیوے بٹو جیوے کے نعرے گونچے رہے ہیں اور دور کی تھا پڑ کارکنوں کا رکس تقریب کے شرکہ میں سابقہ ایم پی ایز جلائی صدر پاکستان پارٹی ملک محمد وزیر ایوان جلائی جنرل محمد ارشد میندی ٹکٹ ہولڈر حلکہ این ایس تاسٹ پی پی اٹھتیس سید وسیر ملحسن نکوی جلائی شیکٹری انفرمیشن سید مصدق حسین سیٹی جنرل سیکٹری محمد شفیق راہی شیکٹری فناس شیخ محمد علیہ آس ایڈیشنل جنرل سیکٹری سیٹی حافظہ بار آگا اکبر علی کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت پارٹی کا ہر کارکن پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی کا نظریانہ دینے کے لیے یہ بھی تیار ہے اور ہم یہ پاکستان پیپر پارٹی مزدوروں کسانوں کی جماعت ہے واللہ کے فضل سے ہم ان کے ساتھ ہیں دکھ میں ساتھ ہے ان کے سکھ میں ساتھ ہے اور پاکستان پیپر پارٹی کو پھر ایک دعویہ حافظہ بار کو پاکستان پیپر پارٹی کا قلعہ بتائیں گے اور دوسرا مینی ناج کانا ثابت کریں گے فٹنس کلاب موجوان کی صحت مندانہ تربیت کا ذریعہ ہے چودری زاہد مصطفیٰ شورکورٹ کینٹ سے ہمائنو مائنڈے آصف ندیم کی ریپورٹ کے مطابق چیمپینشپ بارٹی بلڈنگ مقابلہ دودھا چوبین شورکورٹ کینٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دی فٹنس سٹوڈیو والی مارکیل شورکورٹ کینٹ میں ملقید ہوا ہے یہ مقابلہ پنجاب بارٹی بلڈنگ اسوسییشن پاکستان دسٹرک بارٹی بلڈنگ ڈویجن فیصل آباد کے خصوصی تعاون سے اس مقابلے کا انعقاد ہوا ہے جس میں شورکورٹ کینٹ زیلہ جنگ فیصل آباد سے میسٹر پنجاب دوزار بائیس میسٹر جونئر پاکستان دوزار 27 کے شورکورٹ کینٹ فٹنس سٹوڈیو میں حصہ لیا ہے جبکہ شورکورٹ کینٹ سے جیتنے والے میسٹر شورکورٹ رزوان اکبر میسٹر جونئر شورکورٹ عبدالقیوم منتخب ہوئے ہیں تقریب میں جویری کے فرائض عبداللہ فیصل آباد جوہیو فیصل آباد راو شفیق کینٹ نے انجام دیئے ہیں اور دیگر مجوانوں نے اپنے ٹائٹل پوزیشن سے راو شفیق صدیق جنرل سیکٹری نیشنل پریس کلاب شورکورٹ کینٹ میاں تخار کھاٹیا زاہر مصطفیٰ تاہر بلٹس والے وائس پریزیڈنٹ کنیونک کنپوٹیمنٹ بورڈ بیلال دین صدر نیشنل پریس کلاب شورکورٹ کنٹ سوہیو فخر پریشی ایسے چھو تھانا شورکورٹ کینٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے اور دستے مبارک سے مقابلے میں حصہ لینے والے شرکہ میں شیرز ٹرافیاں او دیگر انعباد بھی تقسیم کیے ہیں اور آنے والے محسوس میمانوں کا ڈول کی تھاپ کے ساتھ برپور استقبال کیا ہے زاہر مصطفیٰ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیٹنرز کے ایسے سینٹرز موجوانوں کو بیراہ راری اور اور گیر صحت مندانہ سرگرمیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے ایسی تقریبات کی حوصلہ فضائی ہونی چاہیے اور اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لکھ نون کے رہنمہ عمران احمد گومن کنٹونمنٹ بورڈ سرگودہ کے مہمبران کی متفقہ رائے سے بلا مقابلہ وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے ہیں سیاسی سماجی شخصیات کی جانب سے مبارکباد کا سسلہ بھی جاری ہے اس موقع پر نون متخب وائس پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کے حال کے لیے دن رات کوشش کرتے رہیں گے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں سرگودہ سے ہماری نومینڈ ایرانہ انور حیات کی یہ ریپورڈ سرگودہ کے نون متخب وائس پریزیڈنٹ عمران احمد گومن نے کہا ہے کہ سرگودہ کینٹ میں پینے کے ساتھ پانی سیوری سسٹم صفائی سمیت دیگر بنیادی مسائل میں اضافہ ہوا ہے سبائی اور وفاقی حکومت سے اپنے حصے کی گرانٹ اور وسائل میں مسید اضافہ کر کے آمدن بڑھائیں گے انہوں نے کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رہائشی سکیموں اور سکنی کمرشل نقشہ جات کی منظوری میں ہائل رکافٹوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیف اور کنٹرونمنٹ بورڈ کی آمدنی میں اضافہ کریں گے انہوں نے کہا کہ میں ایسے اقدامات کروں گا جس سے کنٹ ایریا کی خوبصورتی میں اضافہ اور خوبصورت ان آؤٹ گیٹ بنائیں گے انشاءاللہ میری جو ترجیحات ہیں میں کل سی اس پہ شروع ہو چکا ہوں ایک تو جب اٹھا رہی ہوئی ترمیم ہماری آئی بہت اچھی اس ملک کے لیے ساری اکائیوں کے لیے اس میں جو این آف سی اوارڈ صوبہ کو دیئے گئے اس میں بلدیاتی ادارے جتنے پاکستان کے ہیں وہ اپنے اپنے کنسل نہیں صوبہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے لیکن ہوا یہ کہ کنٹرونمنٹ بورڈ کو پنجاب گورمر سے آج تک این اف سی اوارڈ کے حوالے سے ایک روپیہ بھی آج تک نہیں ملا تو کہ اس میں لکھا ہوا ہے شامل ہے وہ آپ کو ہم ڈاکومنٹس بھی مجھے کر سکتے ہیں میری کل بھی یہی بات ہو رہی تھی لاہور کہ ہم نے وہ جو ہے دی وہ انشاءاللہ میٹنگ ہماری رینج ہو جائے گی میں اپنے اثران کی ٹیم لے کر ان سے میٹنگ کروں گا ان کے ریکویسٹ کریں گے تو جہاں آپ گورمر کو تاکہ ہمیں شیئر ملنا شروع ہو جائے عمران احمد گھومن نے کہا کہ تمام عمران کنٹرونمنٹ بورڈ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بلا مقابلہ کامیاب اور اعتماد کا اظہار کیا انشاءاللہ میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کروں گا آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ پنجاب کے جنرل سیکٹری محمد اشرف چودری نے پاکستان مسلم لیگ کی مخصوص نشست خواتین پر متخب عراقین اسمبلی تاشفین سفدر چودری سلمہ سعید حاشمی سے پنجاب اسمبلی میں ملاقات کی ہے اور انہیں مسلم لیگ لیبر ونگ کی تنظیم سازی سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ کی نئی تنظیم سازی کے سیسلے میں عراقین اسمبلی کو بھی شامل کیا گیا ہے اور ان سے مشاورت کر رہے ہیں تاکہ پنجاب بار میں مسلم لیگ لیبر ونگ کو مضبوط فعال اور مستحق بنایا جا سکے اس موقع پر عراقین اسمبلی تاشفین سفدر اور سلمہ سعید حاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکٹری اور صوبائی وزیر سنت تجارت چودری شافی حسین چودری شوجات حسین کے فرزند نے ہم ان کے ساتھ مل کر قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ پاکستان مسلم لیگ کے منشور کے مطابق عوام کی خدمت کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو مساق معاشیت کے لیے ایک پریڈ فارم پر اکٹھا ہونا ازہد ضروری ہے موسیقی